کہنٹے رفول ایدنہ کیا جائے نماز ہو جائے گی میں یہ پوچھتا ہوں اگر بقرائید کی نماز سے پہلے بقرہ زباہ کر لیا جائے تو قربانی ہو جائے گی بولے نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ رسول کے طریقے کے خلاف ہے لہذا رسول نے اگر رفول ایدن کیا ہے نماز کے اندر اگر نماز میں رفول ایدنہ اپنے نہیں کیا تو نماز کیسے ہو سکتی ہے سیدھا سا مسئلہ ہے سیدھا سا مسئلہ ہے اور یہ میں نے کہا ایک صحابی کا تفسرہ دلیل دلیل کیا حدیث پر وعنہ حضیفتہ رضی اللہ تعالیٰ انہو رعا رجل اللہ یتیم رکوہ ورسو جنہو فرما قضا صلاةہو کاروہو حضیفتہ محصد لئیتا وعاصفو قانلو مدتا مدتا ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام بخاری رہے ہیں اس حدیث پاک کو ایسے کتاب اللہ آن کے اندر لائے حضرت حضیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے بلکل پرفیٹ نماز پڑھا ایک گربری کر رہا ہے لا یوتیم رکوہ ورسو جنہو صلی اللہ رکو سجدے برابر نہیں کر رہا ہے جلدی سے رکو کر لے رہا ہے اور جلدی سے سجدے کر لے رہا ہے رکو اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے لا یوتیم رکوہ ورسو جنہو رکو اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے جب وہ نماز خطو کرتے اگر نماز پڑھتے ہو تیری صنعت پر تمہیں رسول پر تمہیں ہوگی ۔ اب انہیں نماز پڑھ رہا ہے۔ صرف اتنا کر رہا ہے کہ وہ رکو سجد پرابر نہیں کر رہا ہے ڈائریکٹ حضر کے حضرت نے کہا جو محصول لیں گا انہیں نماز نہیں پڑی اللہ خورت پڑی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز کے اندر کسی بھی عمل کے اندر اگر رسول کی اتبا نہیں ہے تو وہ چیز ہوگی نہیں ہے رسول کی اتبا عمل کو متعین کرتی ہے کہ یہ عبادت ہے عادت ہے اگر عمل میں رسول کی اتبا ہے تو عبادت رسول کی اتبا لیں تو عادت ہے اور ایک نکتہ اور معلوم ہوا نیت اچھی ہونے سے عمل اچھا نہیں ہوتا ان کی نیت اچھی تھی انہوں نے کہا واہ اللہ خورت میری نیت یہ چیز میری نیت یہ چیز کا مطلب آدمی کی نیت آدمی کی خواہش سے کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے آدمی نیت کرنے کسی چیز کے بارے میں تو اس کی نیت سے وہ چیز اچھی بری نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے رسول کی اتبا بھی اتبا لیں کرتی ہے کہ وہ چیز اچھی ہے بری آدمی کی نیت سے کوئی چیز اچھی ہے بری نہیں ہوتی یہ بھی یاد رکھی صاحب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ آدمی بھائیں اس طریقے سے اتبا لکھتے ہیں حدیث حدیث حضی و جابیر حضی و جابیر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی نماز کے لیے آئے اور آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے خطبے میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے کہا اجلسوں بیٹھ جو تقریر کے دوران آپ نے کہا اجلسوں بیٹھ جو کسی آدمی کے بارے میں نہیں کہا کہ تو بیٹھ جا تو بیٹھ جا تقریر کے دوران میں جملہ آیا کی بیٹھ جاؤ آپ کی زبان مبارک سے رکلا بیٹھ جاؤ جب یہ جملہ نکل دا آپ کی زبان مبارک سے حضرت عبداللہ نے مصور مجید میں راخل ہو رہے ایک پر مجید کے اندر تھا ایک پر مجید کے باہر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ میں مصورت سوائی جنسو فجادہ سار آباب المجید مجید کے دربانی پر پیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجید کے دراتے پر پر پڑھ گئے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عبداللہ کو تاہر دیا اے عبداللہ الرسول آگیا ہے لو کیا بات رہاں بہت ان کے کہا اللہ کے رسول مجید میں مداخل ہو رہتا اچارک میری کاموں میں یہ جملہ آیا کیج لیسو میرے مناسع میں سمجھے کہ میں مجید کے اندر تاصل ہو جاؤ جہاں میں نے سنا محیر پر میں نے عمل کیا یہ ہے سننا رب جنا اللہ خلال رب تعالی نے انشار پڑھنایا سورہ ایمور کے اندر کہ مومن کا طریقہ جانتے ہیں وہ بات ہے مومن ایک ہی بات بولتا ہے مومن ایک ہی بات بولتا ہے کب اذا قول اللہ و رسولی اسے اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا ہے مومنین کو جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے ایک بات تو یہ کہیں گے بلانا ہو دعوت دینا ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کوئی کتاب بیٹھے ہو مرک بڑھو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا کسی شخصیت کی طرف نہیں کسی کتاب کی طرف نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دو اللہ اس کے رسول طرف جو بلایا جائے اور جب قرآن کی طرف آؤ حدیث کی طرف آؤ تو مومنین کی بات بولتا ہے ہم نے سنا اور سننے کے بعد پوراً اطاعت کی سنا اور اطاعت کی اس کے پر خلاف یہودیوں کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہودیوں کا طریقہ ہوتا ہے مِنَ اللَّهِينَ حَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَرِمَةً مَوَادِهِ وَيَقُولُونَ سَنِنَا وَعَسَئِنَا یہ دیکھیں اس کا وقت میں ہوا کہ یہودیوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو پاک کو اس کی جگہ سے ہرا دیتے ہیں مسائی میں تحریف کردатے ہیں آیات میں تحریف کرداتے ہیں وَيَقُولُونَ اور یہ بولتے ہیں سَنِنَا وَعَسَئِنَا ہم نے سنا اور انکار کیا تو جب یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبی کی بات کے بارے نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور تمہاری بات کا انکار کیا تو یہودیوں کی رویش پر نہ چلنا میرا رسول جو بات بولے تو یہ کہو انکار کیا تو یہ طریقہ تو یہودیوں کا ہے تمہیں تو یہودیوں کے طریقے کی خلاف کر رہا ہے یہودی ہیں کہتے ہیں کہ رسول نے جو کہا ہم نے اس کا امکار کیا تم یہودیوں کے خلاف چلتے ہوئے بولو کہ ہم نے رسول کی بات سنی اور ہم نے اطاق کیا اب دیکھیں انہوں نے کی جلیسو سنا پیر جو قائم بار پڑی فَسَمِعَدَارِكَ عِبْنِ مَسْعُودِن عِبْنِ مَسْعُودِنِ سُنَا فَسَمِعَدَارِكَ عِبْنِ مَسْعُودِنِ فَجَلَسَ عَبْنِ مَسْعُودِنِ حضرت عِبْنِ مَسْعُودِنِ نَبِيَ کرِم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا پیٹ جا مجد کے درمانی پر بیٹھیں آدمی وہ کسی چیز سے منا کیا جائے پوچھ جاتا ہے لیکن اگر کوئی چیز آدھ بن جائے جلدی نہیں چھوٹی جیسے آدمی کو سگرٹ بھی نہیں کی آدھت ہو جائے نہیں چھوڑتا بیریس بھی نہیں کی آدھت ہو جائے نہیں چھوڑتا تم باپو کھانے کی آدھت ہو جائے نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ حالانکہ ان تمام کی ان لگوں کو چھوڑنے کا موقع دیتا ہے سال بھر میں ایک مہینہ دیتا ہے اگر آپ بارہ گھنٹے طلوع فجر سے سہری سے لے کر کے غروب آفتاہ تک طلوع آفتاہ سے لے کر غروب آفتاہ تک بارہ گھنٹے تک اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ سگرٹ نہیں پیتے پرہیز کرتے بیری نہیں پیتے تم باپو نہیں کھانے تو باقیہ بارہ گھنٹے تو سعود کر سکتے ہیں اور اس کا اللہ رمضان کا مہینہ دے کر کے روزے دے کر کے رمضان کے انسان کی پوری ڈلتوں سے اس کو پاک رکھنے کا موقع دیتا ہے لیکن یہاں دیکھا گیا ہم تو گاؤں سے ہیں ویلیج سے ہیں دن بھر بھٹا رمباب نہیں کھائے لیکن جیسے ہی افتار کرنے کے بعد مججد سے نکلا تنی بہت ٹھوکو تو تنی بہت ٹھوکو تو یعنی تم باپو ہاتھ ملے کرتے بھرا جس کرتے ترہاں ٹھوکو تو تنی بہت ٹھوکو ارے بارہ گھنٹے تک تو ان چیزوں سے محفوظ رہا باہر نکلتے تنی بہت ٹھوکو تو کیا مطلب ہے اس کا اللہ حبارت کو تعلیل ایک موقع دیا وہ وہاں سے نماز گیا کوئی وہ ستھانے کے میری پی رہا کوئی ستھانے کے سگرٹ پی رہا اور تم باپو سانے کے بعد جس خوٹا ہو تو مرگی کا ہمو ہو لیکن مرگی کے بوسر ہی اس طرح نہیں کرتا حالیٰہ کہ جتنا برا اس کا مظہر ہوتا ہے اس کی شکل کیسے ہوتی لیکن چھوڑنک دیتے جاتے ہیں آدمی پورے کسی چیز کی لکھ سے اور خاص طور سے سگرٹ چھوڑ سکتا ہے ہی ہی نہیں چھوڑ سکتا ہاں باپو تو چھوڑ سکتا شراب کے لئے جس کو لگ جائے نہیں چھوڑتا نہیں چھوڑتا لیکن صاحب اکرام کو دیکھتا باہ! خورتا آدک بن گئی تھی شرابوں کی گھنٹیوں نے پڑی ہوئی تھی لیکن درا ادیبہ دیکھیں عدیث عدیث وان عرس من مالک رضی اللہ تعالی نوال کنتو اسقی ابا عبیدتا وابا طلحتا وَأُبَيَّ مَكَعْمِ مِنْ فَدِيخِ الصَّحْبِ وَتَمْرِمِ فَجَاءُ حَاتِن فَقَانِ مِنْ الْخَمْرَ قَدْ خُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُتَ الْحَنَرَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ قُنْ يَا عَنَسُ فَأَحْرِقَ فَأَعَرَقْتُهَا روح بخاری تھی کتب الاشربہ حضرت عمال بخاری رحمالاللہ اس حدیث پر کوئی سے کتب الاشربہ جیسا کہ معلوم وہ حضرت عمال سنوالی ہے حضرت عمال سنوالی فرماتے ہیں کبھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی میں ابو طلحہ کی گھر میں تھا وہاں حضرت عمال ابن کام مشہور قائل یا قرآن حضرت عمال ابن کام مشہور جرنل حضرت عمال اور اسی طریقے سے حضرت عمال یہ سارے کے سارے لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور میں سب کو شراب پلا رہا ہوں ان تمام صحابے قرآن کو میں شراب پلا رہا ہوں سب بھی رہے ہیں اور خجور کی شراب ہے خجور کی شراب میں فضیح ذا بھی مطلب رہی خجور کی کئی اعتصار ہوتی ہیں ان میں سے ذا اور تم ایک کی شراب دی وہ اچھی شراب آنی جاتی ہے پی رہے جزا پتلا آتا اچانے کے کارتنی آتا ہے نبی پر آیت نازل ہوئی ہے کہ شراب آج سے حام ہے فوراں حضرت ابو طلحہ نے فرمایا اے انرس اٹھو یہ سراہیاں پوری کی پوری لے جاگر کے جلی میں اڑیل دو اور گلاس کے اندر جو شراب پچی تھی ایسا انہوں نے کہا کہ گلاس ختم کر لیا جائے پی لیا جائے فوراں حضرت ابو طلحہ نے کہا اے انرس اٹھو سراہیوں کے اندر جو شراب ہیں گلاس کے اندر جو شراب ہوں سے بات دیکھو حضرت ابو طلحہ حضرت ابو طلحہ نے کہتے ہیں میں نے ساری شراب ان کے کہنے پر پاہن دیں گے اللہ وہ بتے کیے عادت ہے شراب بھکٹی میں پڑی ہوئی ہے لیکن نبی کی بات آئی کہ نبی کے اوپر آئے کتری ہے نبی نے فرما دیا ایتن خبرتا فرمت شراب آج سے حراب ہے عادت کو انہوں نے پیش رذر نہیں رکھا اور فوراں حکم یہ دیا حضرت ابو طلحہ کیلئے عادت ہے شراب آر پاہنی یہ ایت دیوانی ہے